اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دھوک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بال اس سے برکت لیا کرتے تھے صحابہ اکرام اور صحابیہ بال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بال کاٹے جاتے تھے وہ بالوں کو لے کر ایک جلجل میں رکھتے تھے اور جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو وہ پانی اس میں ہگو کر وہ پانی مریض کو پنایا جاتا تو مریض اچھا ہو جاتا تھا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون اور اپسینہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصیت یہ اللہ کے نبی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو پتریز لیکن عاشقل کے دور میں لو پھیتے ہیں انڈیا میں اتنے بال ملے سہودرہ میں ایک بھی بال نہیں مل رہے پورے عرب کنٹریس میں بال نہیں مل رہے لیکن دور دور پہاڑوں میں ایک آج گدا کرتا ہے میرے پاس بال ہے اور بال بڑھ بھی رہا ہے پہلک کری ریسرش کری اندھے بہرے ہو کر مومن وہ نہیں ہوتا جو اندھا بہرہ ہو کر گن جاتا ہے ریسرش کری ہم بال کی خصوصیت کو مانتے ہیں لیکن یہ وہ بال ہے کون سا بھی یہ پوائنٹ دماغ میں رکھیں لوگ کیا ہے دھوکہ کھا جاتے ہیں حدیث میں ہے نا اس سے مراد یہ ہے اتنا ہے آپ کو کسی نے یہ فرض نہیں کیا کہ وہ بال بھنٹے پھرے قرآن مجید موجود ہے شفا اللہ کا کلام ہے اللہ نے ہم کو محروم نہیں کیا وَنُنَزِّرُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَا جس کو قرآن مجید سے شفا کا ملے پھر آخر کہاں پر پائے گا شفا اللہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ وسلم